اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائچاہد ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ وارٹر سیمرڈیشو کیسے کنکریٹ کی سٹنٹھ میں اپنا امپورٹر رول پلے کرتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے درخواست ہے اگر آپ لوگ نے اس چینل کو نئی سبسکرائب کیا ہوئے اس چینل کو لاجمی سبسکرائب کریں آئیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جو وارٹر سیمرڈیشو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف کیجی آف وارٹر پر کیجی آف سیمرڈ جیتنے آپ کیجی سیمرڈ استعمال کر رہے ہیں اس کے لحاظے نمبر آف کیجی آف وارٹر کتنا ہوگا اگر ہم لو اے لو ریشو میز ہائی سٹنٹھ اینڈ ہائی ریشو میز لور سٹنٹھ اگر ہم ہائیر سٹنٹھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں لو وارٹر سیمرڈ ریشو جوس کرنے پڑے گی اور اسی طرح اگر ہم ہائی ریشو استعمال کرتے ہیں تو میک دا کنگریٹ مور ورکیبل ورکیبلٹی تو زیادہ اچیو کرنے کے لیے ہم ہائی ریشو استعمال ہائی وارٹر سیمرڈ ریشو استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری سٹنٹھ لور ہو جائے کی جیسا کہ آپ اسی قرح میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری جو سٹنٹھ ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور وارٹر سیمرڈ ریشو کم ہے اور جہاں پہ ہماری وارٹر سیمرڈ ریشو کم وارٹر سیمرڈ ریشو زیادہ ہے لیکن سٹنٹھ کم ہو چکی ہے ٹھیک ہے ڈا ریشو ڈیپینڈز اون ڈا کلاس ڈا کنگریٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے 1.4 ہے 1.5 تھری ہے ٹھیک ہے اور اگر سٹون آپ راونڈڈ استعمال کر رہے ہیں تو وارٹر سیمرڈ ریشو کم جوز ہو گی اور اگر آپ اینگولر جوز کر رہے ہیں جو کیا اج کل کامن پریکٹس ہے تو اس میں وارٹر سیمرڈ ریشو زیادہ جوز ہو گی ٹھیک ہے ادھر ایک چھوٹی کھ ایک زیمبر دے گئی ہے اگر وارٹر سیمرڈ ریشو پوائنٹ فائی ہے اور وارٹر ہم جوز کریں ٹو فٹی پاؤنڈ تو اس کے لئے کتنا سیمر جوز ہوگا اس کے لئے ٹو فٹی تو ہم ڈوائیڈ کر دیں گے پوانٹ فائیو سے تو جب فائیو ہنڈر پاؤنڈ سیمر جوز ہوگا اسی طرح اگر ہمیں وارٹر سیمر ٹیشن پوانٹ فائیو دی ہوئی ہو اور سیمر سکس ہنڈر پاؤنڈ دیا ہو تو ہم وارٹر کتنا جوز کریں گے تو پوانٹ فائیو کا مٹیپلائی کر دیں گے سکس ہنڈر سے تو ہم تھری ہنڈر پاؤنڈ کو وارٹر جوز کریں گے ٹھیک ہے یعنی ہمیں سیمر دیا ہوئا سیمر ٹا مٹیپلائی کریں گے پوانٹ فائیو سے تو ہمارے پاس وارٹر کی مقدار آ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر پاؤنڈ کو ہم نے گیلن میں کنورٹ کرنا ہو تو اس کو ایٹ پاؤنڈ تھری تھری سے دوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس تھری سکس پوائنٹ تھری سکس پوائنٹ زیرو گلن اس کے بعد جہاں لکھا ہوا ہے کہ سیمر دو جوز ان میں ایک 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 زیمپل ہے سیمر دو جوز اند میکس فور تھرٹی سکس پاؤنڈ فلائی ایش اند میکس وان تھرٹی وان پاؤنڈ فلائی ایش بیسیکل کیا ہے وہ اگر سلایڈ میں آپ بتاتا ہوں میکسیمم وارٹر تھرٹی سکس گلن کوٹر وارٹر 33.5 گلن میٹرڈ وارٹر 27.5 گلن فری وارٹر ان ایگریگیٹ 50 پاؤنڈز ڈیٹر مائنڈ ڈیزائن وارٹر سیمر ریشو اور بیجڈ وارٹر سیمر ریشو دوستو جو فلائی ایش ہے بیسیقلی ایک قسم کا جے سلیک پروڈکٹ ہے جو پروڈکٹ کی بیٹ جاتا ہے نا بیچومنیس کی ریفائننگ گدران تو اس کو فلائی ایش بولتے ہیں اگر فلائی ایش سیمر کے اندر کنگریڈ کے اندر جوز کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک تو اس میں جو سٹینٹ ہے فلائی ایش زیادہ دیتا ہے عام کنگریڈ کی نسبت ہے اگر آپ ایک ایک پارٹ آف سیمرٹ آپ اس میں فلائی ایش کا جوز کر رہے ہیں دوسری بات ہے جو کنگریڈ کی پرمیویلٹی ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کر دیتا ہے یعنی مذہب کنگریڈ زیادہ وارٹر پروف ہو جاتا ہے اگر آپ فلائی ایش اس میں جوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ سیمرٹ اینڈ فلائی ایش فور تھرٹی سکس پلس وان تھری وان فائب سکس سیمن پاؤنڈ ہو گیا اب کنگریڈ ڈیزائن وارٹر انٹو پاؤنڈ تھرٹی تھری پوائنٹ فائیو جو کہ ہمارا پہلے تھا ٹوٹر وارٹر تھرٹی تھری پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے اس کو ہم نے پاؤنڈ میں کنورٹ کر لیا اپلاگ انٹو فارمولا وارٹر سیمرٹ ریشو ٹو سیمٹی نائن ڈوائیڈ بائی فائب سکس سیمن کر دیا تو ہمارے پاس ریشو آگی پوائنٹ فور نائن ٹو ٹھیک ہے جو ٹوٹر سیمرٹ پرچ فائی ایش کا سم تھا اسے ڈوائیڈ کر دیا اس وارٹر سے تو ہمارے پاس جے پوائنٹ فور نائن ٹو وارٹر ریشو آگیا اگر بیجڈ وارٹر سیمرٹ ریشو جوز کر رہے ہیں تو جے بھی اسی طرح ہم اس کو کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ایٹ سیمرٹ فائی ایش جے ہم ٹوٹر کر لیا ٹھیک ہے ٹک نورٹ میٹرڈ وارٹر انٹو پاؤنڈ ٹونٹی سیمرٹ فائی اینٹو ایٹ پائنٹ تھری ٹو ٹونٹی نائن پاؤنڈ ٹھیک ہے ہیں اور ایڈ فری وارٹر ٹو ٹو ٹونی نائن پروس ففٹی ففٹی کیا جو فری وارٹر اگری گٹ میں تھا تو ٹو ٹو سیمٹی نائن ال بھی ہو گئے shown یٹو وائیل پابی فلسے پوائنٹ ٹو ٹو ٹھیک ہے اسی طرح آپ جوز کر سکتے ہیں اگر وارٹریشو ب five ایس اگر ہم برف جوز کر رہے ہیں ڈالور کنگریٹری تمرٹر لور کر مسیم نہیں去 پر آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کونٹری اور ٹوٹر وارٹر چینج نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکری اللہ حافظ